چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین قرآن میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر کہ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں ٹالی وٹ کے مشہور اداکار راج شیکر ان کے اہلیہ جیو تھا کو عدالت میں حتق عزت کے ایک مقدمے میں ایک سال قید کی سزا سنائی ہے نام پرلی کی ستروی ایڈیشنل چیف میٹرپولیٹن میجٹریٹ کورٹ نے پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا تہم عدالت میں فیصلے کے خلاف عالی عدالت سے رجوع کرنے کو موقع دیا ہے ناظرین جمونہ کے سہلاب سے چالیس گاؤں اور بارہ کالونیا متاثر ہوئی ہیں جمونہ کے کنارے تاج محل کے پیچھے بنے مہتاب باغ اور ویو پوائنٹ کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں تین سے چار فٹ پانی بھر گیا ہے جمونہ کا پانی بیوی تاج کے نام سے مشہور اعتماد دولہ کے پچھلے حصے تک بھی پہن گیا جس کی وجہ سے پچھلی کوٹریاں ڈوب گئی ہیں اعتماد دولہ کی پچھلی دیوار کو چھونے جمونہ بہر رہی ہے جس کے علاوہ سیاہ نور جہاں کے قبر کے سامنے بھی نہیں جا پا رہے مہتاب باغ تاج ویو پوائنٹ کو سیاہوں کی حفاظت لے بند کر دیا گیا وہیں چھے یادگاروں میں پانی بھرا ہوا ہے دنازدگرامی بی ایس پی سپریمو مایوٹی نے اپوزیشن اتحاد انڈیا کو بڑا جھٹکا دیا ہے بدکو مایوٹی نے کہا کہ ان کے پارٹی لوگ سبا اور دیگر جاستوں میں اسمبلی انتخابات اکیلے ہی لڑے گی مایوٹی نے کہا کہ اپوزیشن پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اتحاد کر رہی ہیں انہوں نے بی جی پی اور کانگریس کو یہ جیسا بتایا کہا کہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد ہی کانگریس کو دلیت پسماندہ لوگوں کے یاد آتی ہے اب اقتدار میں واپسی کے لیے کانگریس ذات پرس جماعتوں اور سرمایہ دارم طاقتوں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے ناظرین گرامی ایٹی ایس نے ممبئی کے ارمان کو گریفتار کیا ہے جس نے گونڈا کے رہنے والے ای ایس ای ایجنٹ محمد رئیس اور چھاونی کی تصاویر پر لینے والے سلمان کا برین واش کیا تھا دونوں کو ممبئی سے پکڑے جانے کے بعد اتوار کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں ٹرانسٹ ریمانٹ پر لکنوں لائے جا رہا ہے اب ای ایٹی اس تینوں کو ریمانٹ پر لے کر فوجی اڈوں کی جاسوسی پاکستان کو خفیہ معلومات بھیجنے کے بارے میں گہرائی سے پوشتاج کرے گی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ادھر ناظرین گرامی پارلیمنٹ کی بیس جولے سے شروع ہونے جارہے ہیں مانسون اجلاس کے ایجنٹے پر بحث کرنے کے لئے لوگ سباہ سپیکر ووم برلا کی ذریعہ بلائی گئی ایوان کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں آپ پوزیشن پارٹیوں نے مانسون اجلاس کے دوران لوگ سباہ میں منیپور تشدد یونیفارم سیویل کورڈ مہنگائی اور شمالی ہند میں آئے خطرناک سہلاب سمیت کئی دیگر ایشوز پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے اس میٹنگ میں بی جے پی کی طرف سے بنگال تشدد و بحث کرانے کا مطالبہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے اصول و ضوابط کے مطابق ہر ایشو پر بحث کی یقین دہانی کرائی گئی ہے گرنازی گرامی سپریم کورٹ نے انیس جولائے کو تیستہ ستلوار کو گجات فسادات سے مطالبہ معاملے میں زمانت دے دیئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں گجات ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید بھی کی جس نے ان کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی خیال رہے کہ تیستہ ستلوار کو الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار دو کی گجات فسادات کی سلسے مبیندوں پر منگھڑت ثبوت پیش کیے تھے گرنازی گرامی ممبئی سے امرسل جانے والی گولڈن ٹیمپل ٹرین میں آج اس وقت افراد افریقہ ماحول پیدا ہو گیا جب اس میں دہشتگرد ہونے کی خبر پھیلی گودھ کے روز یہ ٹرین موثورہ جنکشن کی پریڈ فارم نمبر تین پر پہنچی تھی جب ٹرین کے اندر دہشتگرد ہونے کی تلا ملی یہ ٹرین ممبئی سے دہلی کی طرف جا رہی تھی لیکن دہشتگرد ہونے سے متعلق خبر ملتے ہیں موثورہ میں اسے روک کر تلاشی مہم شروع کی گئی تھی ادھر جمعہ کشمی کی زلے کٹوہا میں گودھ کو لگاتار بارش کے سب مکان گر جانے سے پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں احتیدار نے بتائے کٹوہا زلے کے باری علاقے میں بھاری بارش کے سب دو مکانات گر گئے ان دونوں واقعات میں پانچ افراد ہلاک ہوئے پولیس نے کہا بھاری بارش کے سب پانی کی سورج مرہا اور وارڈ بلوک میں مشتاق احمد و عبدالقیوم کے مکان تباہ ہو چکے ہیں ادھر انفال ویسٹ کے کوکھیتل علاقے میں منگل کو ایک ایپی سرکی گاڑی کو ایک حجوم نے نظر آتش کر دیا جبکہ ایک اور واقعی میں اسی سلے میں ریپٹ ایکشن فورس کے ساتھ جھڑپ کے دوران کمسکب انیس خواتین زخمے ہو گئے یہ معلومات پولیس نے دی ہے حجوم نے ان اسپیکٹر جنرال پولیس زون دوم کے کابیب کی گاڑی کو اس وقت آپ کے حوالے کر دیا تھا جب وہ اپنے اسکار ٹیم کے ساتھ ٹرڈیم روڈ پر انفال کی طرف جا رہے تھے واقعی کے دوران جلتیوی گاڑی کے اندر سے چلائے جانے والی گولی سے ایک پولیس ہلکار زخمے ہو گیا گولی اس کی ٹانگ پر جا لگی تھی ویناظر اگرامی اسرائیل میں پولیس نگوشتر اور اداتی ترامین کے خلاف احتجاج کرنے والے اٹھائیس مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے دوسری طرح اسرائیل میں عدالتی ترامین کے حکمت اعلان کے خلاف احتجاج کا دائرہ مزید وسیح ہو گیا ہے کل منگل کو ہزار افراد کے سڑکوں میں احتجاج کے بعد ایک اور پیشرفت بھی سامنے آئی جب اسرائیل فضائیہ کی ایک سو پائلٹوں نے مظاہرین کی حمایت کرتے ہیں و عدالتی ترامین کے خلاف اپنے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے وزاکینیا میں آج سے شروع ہونے والے اور تین دن تک جارے رہنے والے حکومت مخالف مظاہروں پابندی لگا دی گئی ہے پولیس انسپیکٹر جنرل نے اعلان کیا کہ احتجاج غیر قانونی ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے پچھلے مظاہروں میں جانی رخصان کی طرف توجہ مفضل کراتے ہوئے قوم نے کہا کہ نئی مظاہروں کے لئے کوئی قانونی اجازت نہیں لی گئی تو ناظرین گرامی سومالیا میں دہشتگر تنظیم اور شباب کے خلاف آپریشن میں تیس دہشتگر دھالا کر دیے گئے ہیں سومالیا قومی قبر رسائے ایجنسی کے مطابق وستی شابل کے علاقے میں شباب کی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا گئے آپریشن میں تنظیم کی تیس سے زائد رکھون غیر فعال کر دیے گئے ہیں تو ناظرین گرامی اقوام متحدہ کی سیکریٹر جنرل ایٹرنو گوٹرس نے اطلاع دیا کہ اوکرین روس کے اناج کی ترسیل کے لئے ہر ممکنہ حل کی تلاش کے لئے اپنی کوشش جاری رکھیں گے اقوام متحدہ کی ترجمہ اسٹیفن دو چارچ نے یوپنیا پریس کانفرنس مکاہ کی روس کی جانب سے بحرہ اصورت کے اناج رہداری کے معاہدے کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد مختلف اقدامات سامنے آئے ہیں فریقین کو محفوظ عملی طریقوں کو تائن کرنے کے لئے ایک جا ہونا کی ضرورت ہے ابتدائی تلاعات کی مطابق برکی نافاسوں میں دو مختلف دہشتگردانہ حملوں میں دس افراد حلاق ہوئے ہیں مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نامان مسلح افراد نے بوکل دو موہن علاقے کی قصوے کوسی پر حملہ گئے اس واقعے میں چھے افران جابا حق جبکہ چار زخمیں ہوئے ہیں ادھر امریکی ایوان نمائنگان نے ایک قرارداد کو بھارے اقصے سے منظور گیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل نسل پرس ریاست نہیں خبر کی مطابق قرارداد منگل کو چار سو بارہ سے اوٹوں کو منظور کی گئے جبکہ نواراکین نے مخالفت میں اوڑ دیا قرارداد ہفتے کے روز کاغلی سے پروگریسیو کاکس کی سربراہ پرمیلہ جیپال کے بیانات کے جواب میں سامنے آئے جنہوں نے اسرائیل کو نصف پرس ارائیس قرار دیا تھا ادھر ایرانی محکم پولیس کے ڈیپٹی کمانڈر انچیف قاسم رضائی نے کہا ہے کہ ارشاد گشت کی لازمی حجاب کا جائزہ لینے کی کاروانیاں جاری رہیں گی ایرانی سٹورنٹ ایجنسی کے مطابق رضائی جنہوں نے صوبے قزبین میں ایران کی مذہبی رہنمہ علی خامین آئی کی نمائندے آیت اللہ عبدالکریم عابیدین اس ملاقات کی اخلاقی پولیس انشاد گشت کی جانب سے جبکہ معاینے کی بحالی کا جائزہ پیش گئی اس معاملے ان کے لئے سرک لکر ہونے کا ذکر کرنے والے رضائی نے بتایا کہ آج ہم اس معاملے کو ذمہ داری سے دیکھتے ہیں ہماری گشتی دستوں کی تیناتی عارضی نہیں ہوگی کیونکہ کسی بھی صورت میں خاندان کے اقدار اور بنیادوں کا تحافظ ہمارے لئے یہ ضروری ہے ازر شام کی قومی فوج نے اپنی صفوں میں پانچ ہزار نئے اہلکار بھرتی کر لئے ہیں قومی فوج کی طریقہ حمزہ اور سلمان شاہ بریگیٹ نے شاک زیتون آپریشن کے حاملے علاقے میں واقع شیخ حدید قصبے میں چھے ماہ کی تربیت مکمل کرنے والے پانچ ہزار افراد کے لئے ایک تقریب کا احتمام کیا تھا جہاں ان کو فوج میں داخل کرا لیا گیا اسرائیلی ظالم وزیراعظم بن جیمن نیتنیاہو کا کہنا کہ اس نے امریکی سر جو بائیڈنس اس سال کے آخر تک مقبوضہ مقربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر رکنے کا وعدہ نہیں کیا اس موضوع پر ظالم اسرائیلی وزیراعظم کی پریس دفتر کی طرف تجاری کردہ تحریر بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نیتنیاہو نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اور خبروں کے برعکس بستیوں کی تعمیرات نہیں رکی اور نہ ہی رکے کی ادھر یمنی استعدادتی کونسل نے کہنا کہ ایرانی نواز حوسیوں کے ساتھ امن کوششوں کو رکاوٹ کا سامنا ہے یمنی سرکاری خبر ایجنسی سابا کے متعبی یمن کی استعدادتی کونسل سے ملسل مشاہدتی و مفاہمتی کمیشن کے صدر محمد الغیسی نے اس بات کا اظہار کیا ہے الغیسی نے بتایا کہ حوسیوں کے عدم مفاہمت کے باعث امن کوششوں کو رکاوٹ کا سامنا ہے حوسیوں کے اجیسی امن کے مختلف علاقوں میں فوجی نقل حرکت بڑھ گئی ہے ناظرین اگرامی ظالم دہشتگرد اسرائیل حملوں کی ضد میں آنے والے غزہ کی پٹی کی تعمیرنوں کے لئے کم از کم دو سو پانچ ملین ڈالر کی زورت ہے فلسطینی عزارت برائے تعمیرات عامہ اور آبادکاروں کے انڈرسیکٹریٹری جواد الاغا نے غزہ میں سرکاری انفارمیشن آفس میں پریس کانفرنس میں بتائے اس علاقے میں دوہزار آٹھ کے بعد سے بعض حملوں اور جنگوں کا مشاہدہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ناقابندی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے لازدگرہ میں آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات